اسلام علیکم آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے پریویس لیکچر میں ہم فنگر پرنٹنگ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل سٹڈی کر چکے ہیں تو آج میں کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز لے کر آئی ہوں فنگر پرنٹ سے یا فنگر پرنٹنگ سے ریلیٹڈ جو اگزامز میں آ سکتے ہیں یا جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں آج ہم انہیں ڈسکس کریں گے یہ جو ایم سی کیوز سکرین پر شور ہو رہا ہے اس میں ہے کہ who is generally recognized as being the first person to use fingerprints as a means of identification اس میں کہا گیا ہے کہ first person کون تھا جس نے identification کے لیے fingerprints کو use کیا تھا تو وہ تھے سر ویلیم ہرشل سر ویلیم ہرشل first person تھے جنہوں نے identification کے لیے fingerprints کو use کیا تھا in which country was the first case of a criminal conviction based on fingerprints evidence کہ کس country میں جو ہے وہ first criminal conviction case جو ہے find کیا گیا تھا fingerprint evidence ملے تھے وہ Argentina میں تھا ٹھیک ہے in 1902 ہنری جیکسن became the first person in the united kingdom to be convicted on the fingerprint evidence what was his crime اس میں وہ کہتا ہے کہ جو 1902 میں ہنری جیکسن جو تھا اس نے fingerprint evidence convict جو ہے وہ ہو گیا تھا اس کا crime کیا تھا کہ evidence جو اس کے خلاف جو ملے تھے تو اس نے کیا مطلب اس سے کیا پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا تھا ان fingerprints سے related اس کا crime کیا تھا تو اس کا crime تھا burglary یعنی کہ اس نے چوری کی تھی تو پھر اس کے fingerprints جو ہیں وہ انہیں مل گئے تھے next ہے ان 1910 تھومس جننگز بکیم the first person in the united states of america to be convicted on the fingerprint evidence what was his crime وہ کہتا ہے 1910 میں تھومس جننگز جو ہے وہ first person تھا جس نے fingerprint evidence جس کے خلاف ملے تھے اور اس کا crime کیا تھا اس نے murder کیا تھا ٹھیک ہے so right right answer is the murder who was responsible for starting the first national fingerprint register in america in the 1920s اس میں کہتے ہیں کہ first national fingerprint register in america میں کس نے جو ہے وہ تیار کیا تھا وہ تھا جے ایڈگر ہور ٹھیک ہے اب ہم اپنے main topic کی طرف آتے ہیں fingerprints related جو MCQs ہیں ہم ان کو study کریں گے وہ تو history تھی اور اب ہم detail میں اس کو دیکھ لیتے ہیں study of fingerprints is known as dactyloscopy fingerprints کے جو study کرنے کا method ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں dactyloscopy which causes fingerprints to be left behind when we touching things natural oils in the skin یہ ہے right answer وہ کہتا ہے کہ جب ہم touch کرتے ہیں کسی surface کے اوپر تو کس طرح جو ہیں وہ fingerprints جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں surface پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو skin ہوتی ہے اس میں oily secretions موجود ہوتی ہیں skin layers کے اندر ٹھیک ہے جب ہم کسی چیز کو touch کرتے ہیں تو prints جو ہیں وہ اس کے اوپر رہ جاتے ہیں چاہے وہ visible ہوں جا invisible ہوں کر لیا جاتا ہے اور انہیں پھر مطلب as evidence وہ use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کس ایج پہ جو ہیں وہ visible ہوتے ہیں فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں یا کب بنتے ہیں فنگر پرنٹس ہومن بینگ کے اندر تو جیشن پیرئیوڈ کے دوران جو ہے فیٹل ڈیویلپمنٹ کے دوران جو ہیں فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ہومن بوڈی پہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں فیبرک اینڈ کلوٹس آر ایمپوسیبل ٹو اپٹین فنگر پرنٹس بیکوز ٹیکسٹائلز آر ویری ایبزوربنٹ وہ کہتا ہے کہ جو فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ایمپوسیبل ہیں فیبرک اور کلوٹس کے اوپر کیوں کیوں کہ ٹیکسٹائلز جو ہوتے ہیں ٹیکسٹائلز سے بنے ہوتے ہیں ٹیکسٹائلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایبزوربنٹ ہوتے ہیں اس لئے ان کے اوپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹس کلیر نہیں ہوتے نہیں بنتے یہ فالس ہے کیوں کیوں کہ اس سکیلیٹل سسٹم ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں وہ گرو کرتا رہتا اگر وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اگر کچھ ہو گیا فنگر پرنٹس ڈیمیج ہو گئے ہیں کوئی اس ڈ وغیر گیا ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ فنگر پرنٹس ہو رہے ریپیر ریپیر پروس ہم بینگ ہو رہتا ہے تو پھر یہ ریپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے آئینت ٹوین سیم فنگر پرنٹس نو اس فالس آنسر ٹھیک ہے یہ فالس ہے کیونکہ آئینت ٹوین ہو یا کوئی بھی ہومن بینگ سب که فنگر وں پرنٹس بیسل اور درمیس ہو جیسے ہماری سکین لیئر اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے اسے ہمارے پر درمیس کہتے ہیں پھر بیسل آتی ہے اور انڈ والی جو ہے وہ درمیس ہوتی ہے اسی طرح سے جو لیبلنگ انہوں نے بلکل ٹھیک ہوئی ہے تو اے والا اوپشن جو ہے ہمارے پاس بلکل کریکٹ ہوگا دلٹا پوائنٹس ہے گری کلٹر دلٹا ہے گری کلٹر دلٹا ہے اسے ہم کہتے ہیں لٹر پوائنٹس ہے ہمارے پر دلٹا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ جو ہے ڈیلٹا شو ہوتا ہے in which picture is the ڈیلٹا correctly identified first picture میں دیکھیں ڈیلٹا سے triangular shape ہمارے پاس جو first picture میں مل رہی ہے تو ڈیلٹا جو ہے وہ first picture میں identify ہو رہا ہے which of the falling is not a type of fingerprint impression visible fingerprints بھی ہوتے ہیں plastic fingerprints بھی ہوتے ہیں latent fingerprints بھی ہوتے ہیں visible کو ہم patent کہتے ہوں invisible کو ہم latent کہتے ہیں so اس میں جو elastic prints ہیں وہ اس کی type میں نہیں آتا ٹھیک ہے so right answer is elastic prints what is the proper procedure for collecting visible prints photographic ٹھیک ہے visible prints جو ہوں گے ان کے لئے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے ان کو capture بیسے ہی کر لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کو لئے photo لے لی جائے گی یا مطلب photographic کے تھرو جو ہے ہم visible fingerprints کو capture کر سکتے ہیں collect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے what is the purpose of using a forensic alternative light source ٹھیک ہے to fluorescence prints alternative light source کو کیوں use گیا جاتا ہے اس کا purpose ہوتا ہے prints کو fluorescence کرنا ٹھیک ہے what can be used to create cyanoacrylate fumes super glue جو ہے cyanoacrylate fumes کو create کرنے کے لئے use کی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ prints جو ہیں وہ ہمارے پاس visible ہو جائیں which of the falling material would be best processed using super glue fuming super glue fuming کا process جو ہے وہ glass کے تھرو اچھا perform ہو سکتا ہے ٹھیک ہے what does the cyanoacrylate react within the fingerprinting cyanoacrylate جو ہے وہ یہ method ہے latent fingerprint کے لئے ٹھیک ہے جس کے اندر prints جو ہیں وہ visible نہیں ہوتے تو cyanoacrylate جو ہے وہ amino acids کے ساتھ react کرتا ہے اس طرح سے جو ہمارے پاس fingerprint ہوتا ہے وہ visible ہو جاتا ہے what does IAFIS stands for this is the pronunciation of integrated automated fingerprint identification system okay identify the fingerprint pattern below right hand یہ ہمارے پاس ہے radial loop یہ جو picture ہمیں show ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس pattern ہوتا ہے radial loop کا فنگر پرنٹس are formed during fetal development یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ fetal development دوران جو ہے وہ fingerprints create ہوتے ہیں fingerprints that are not readily visible are commonly referred to art latent ہم پہلے بات کر چکے ہیں جو visible ہوں گے انہیں ہم patent کہیں گے اور جو invisible ہوں گے انہیں ہم latent fingerprints کہتے ہیں the most common reach pattern is a loop pattern loop pattern جو ہوتا ہے وہ mostly جو ہے وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے fingerprints کے اندر the number of deltals found in an art pattern is less than the number of deltas found in a loop pattern loop pattern کے اندر deltas کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں جبکہ جو art pattern ہوتا ہے اس کے اندر less ہوتے ہیں deltas AFIS is an computerized system for storing and retrieving fingerprint records ٹھیک ہے direct answers میں بول رہی ہوں اور پھر ان کو بتا رہی ہوں کہ مطلب AFIS جو ہے یہ ہمارے پاس ایک system ہوتا ہے جس کے اندر fingerprints کو record کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے fingerprints کی records جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس system میں a fingerprint pattern having no delta جس کے اندر کوئی delta بھی موجود نہ ہو کوئی بھی triangular shape جو ہے وہ structure موجود نہ اسے ہم کہتے ہیں arch آرد کے اندر کوئی بھی delta جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا if an imaginary line drawn between two deltas اگر دو deltas کے درمیان imaginary line کو ہے create کر دیا جائے of a world pattern touches any of the spiral regions world pattern کے اندر spiral regions جو ہیں وہ touch کریں the pattern is classified as plain world تو اسے ہم کیا کہتے ہیں plane world what is the pattern یہ ہمارے پاس loop pattern اس طرح کا جو pattern اگر finger print میں دکھنے کو آئے تو اسے ہم کہتے ہیں loop pattern identify the true statement اس میں اس نے کہا ہے کہ سارے سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں پہلے the red triangles are deltas the red triangles are useless the red triangles are fox the red triangles are loops جو structure ہو گا وہ ہمیشہ کیا ہو گا ڈیلٹا ہو گا تو یہ جو red triangles ہمارے پاس show ہو رہے ہیں وہ structure کیا ہے delta so the right answer is a option identify the fingerprint pattern below right hand اس طرح کا pattern ہمارے پاس show ہو گا linings کے اندر اسے ہم کہتے ہیں plane arch identify the fingerprint below right hand اس طرح کا pattern ہمارے پاس آئے گا اسے ہم کہیں plane wall pattern ڈیلٹا درمیان میں walls create ہوئی ہیں لگ رہی تو اسے ہم کہتے ہیں plane wall pattern a print that comes in and out on the same side is called loop اسے ہم کہتے ہیں loop جو same sides پہ in ہو اور out ہو stay the same your whole life یہ true ہے obviously ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے جو fingerprints ہیں وہ خواہ ڈیمیج تو ہو سکتے ہیں لیکن repairing کے پروسیس کے بعد بیسے ہی پیر ہو جاتے ہیں جیسے پہلے وہ تھے سو ہمارے فنگر پرنس جو ہیں throughout the life same رہتے ہیں the area indicated by a in the diagram is known as a درمیان میں ہمارے پاس core ہے a option کیا ہمارے پاس core درمیان میں جو middle point شو رہا اسے ہم کہتے ہیں core what pattern is this یہ ہے tented tented arc اس طرح پیٹرن ہمیں شو ہو فنگر پرنس کے اندر ہم تو اسے لی کہ سکیں کہ یہ tented arc اب b option کا انہوں نے پوچھ لیا کہ جو b point ریپریزنٹ کر رہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ triangular shaped delta ہے an invisible print that must be developed using powder or chemicals is called latent ٹھیک ہے patent اور جو latent ہو گئے یعنی کہ invisible ہوں گے جن کو دیکھ نہ مشکل ہو گا تو ان کے لئے different chemicals کو use کیا جاتا ہے ان کے لئے different powder کو use کیا جاتا ہے تاکہ prints visible کیا جا سکے ان کو دیکھا جا سکے پا وڈر method use کیا جاتا ہے پا وڈر کو print ہیں وہ appear ہو جاتا ہیں پاوڈر کی help سے ایسے method کو جن کے اندر پاوڈر کو یا chemicals کو use کریں ہم latent methods کہتے ہیں sorry latent fingerprint کہتے ہیں the least common fingerprint pattern is the art pattern which is least common fingerprint pattern a print that comes in one side and out at other side اسے ہم کہتے ہیں an art pattern جو ایک side center اور دوسرے south سے out کریں اسے ہم کہتے ہیں art pattern prints that occur when a finger touches a soft malleable surface are called impressed fingerprints now ہم پاس soft material کے اندر یا wax material کے اندر جو print ہم پاس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں impressed print prints that leave a distinct ridge impression that is visible to a naked eye without technical enhancement are called patent fingerprints ہم کہتے ہیں کہ ہم technological enhancement کو use کے بغیر اگر ہم easily impressions کو یا fingerprints کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں patent fingerprint 60% of the people have loops pattern 60% people کے اندر loops pattern پائے جاتا 35% people کے اندر walls pattern پائے جاتا 5% people کے اندر جو ہے وہ arches پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے fingerprints are formed during fetal development ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے latent fingerprint is not visible to the naked eye یہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ patent visible ہوتے ہیں اور latent ہیں وہ visible نہیں ہوتے fingerprints developed using iodine will appear کے لئے iodine کو بھی use کیا جاتا ہے so وہ brownish appearance دیتے ہیں اور fingerprints جو ہیں وہ ہمارے پاس appear ہو جاتے ہیں ٹھیک پاوڈرز adhere to fatty deposits ٹھیک ہے جو ہمارے fatty acids موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے fats موجود ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پاوڈر adhere ہو جاتا ہے ہماری جو fingers کی سکریشن سکریشن ہوتے ہیں اس کے اندر فائٹی اسیڈز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس کے اوپر پاوڈر سپرنکل کرنا تو اس نے فائٹی ڈپوزیٹ کے اوپر جو ہے adhere ہو جانا اور فنگر پرنٹ کو جو ہے وہ وزیبل کر دینا پرنٹ موسٹ کومن ریج پیٹرن دینا پیٹرن لو پیٹرن جو ہے موسٹ کومن پیپل کے اندر پایا جاتا ہے جو پرسن لیسٹی بیلو اٹیمٹ دار دیسٹوائ ہز فنگر پرنٹ وید کروسی ایسر اسید اسید کس پرسن نے اپنے جو فنگر پرنٹ کو کروسی ایسر کے ساتھ دیسٹوائ کرنے کی کوشش کی وہ تھے جو ہن ڈیلنگر ٹھیک ہے انہوں نے کروسی ایسر کے ساتھ اپنے پرنٹ کو فنگر پرنٹ کو دیسٹوائ کرنے کی کوشش کی تھی موسٹ کومنلی یوز جو میتھڈ ہوتا ہے لیڈن فنگر پرنٹ اس کو ڈیویلپ کرنے کا دیسٹ میتھڈ جیسے ہم پہلے پاوڈر میتھڈ کو یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اوپر دست کیا جاتا ہے اسے سپریگل کیا جاتا ہے اسے سپریڈ کیا جاتا ہے تو اس کے پرنٹ جو ہوتا ہے وہ پرنٹ جو ہوتا ہے وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں ڈیویلپ پیر governmental کیا کسی ہوتا ہے زید لِجو recite